اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ بہت اچھے ہوں گے آج کی ریسپی جو لے کے آئی ہوں آپ کے لیے بہت سمپل ہے جیسے میں پہلے آپ کو سمپل ریسپیز بتاتی ہوں تو یہ بھی بہت مزے کی تیار ہوگی یہ میں سٹک کے ساتھ چکن تیار کروں گی جو کہ جس جس چیزوں کی ضرورت پڑھیں گی بہت آسانی طریقے سے یہ تیار گھر میں آپ کر سکتی ہیں اور بچوں کی تو یہ فیورٹ ریسپی ہے تو چلتے ہیں اپنی یہ چیزوں کی طرف جو جو چیزیں میں ایڈ کروں گی وہ میں آپ کو بتا دوں تو ساتھ جو مسالے میں ایڈ کروں گی وہ پھر میں بعد میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ اس کے اندر کیا کیا ہم نے ایڈ کرنا ہے سب سے پہلے میں نے یہ بونلے سٹکر لیا ہے یہ میں نے اس طرح سے کیوبز کروا لیے ہیں یہ نورمل سائز کے کیوبز کروا لیے گا بلکل نہ بڑے نہ زیادہ چھوٹے سٹک کے اوپر یہ بہت اچھے لگیں گے تو ویٹ آپ اپنی مرضی سے لیجے گا میرے پاس یہ حاف کیجی کے قریب ہے چکن وہ میں نے لے لیا ہے یہ میں نے قریبا یہ دو دیکھئے میرے پاس گرین پیپر ہے یہ میں نے لی ہے جتنی بھی اس کے اندر یوز ہوگی آپ کے سامنے میں ایڈ کروں گی ایک میں نے یہ پیاز لیا ہے تو اس کے بھی سلائس کاٹ کے میں اس کے اندر ایڈ کروں گی لیمن میں ایڈ کروں گی یوگرٹ ہے اور یہاں پہ یہ سٹکس ہے میرے پاس یہ میں آپ کو دکھاتی چلوں اس سٹک کے اوپر ہم اپنا چکن بنائیں گے اور آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جب آپ جس دن آپ کا مود ہو بنانے لگے تو سٹکس نکال کے آپ نے پانی میں اس کو بھگو کے رکھ دینی ہے کیونکہ اگر جب آپ اس کے اوپر چکن لگائیں گی تو اس کے ساتھ یہ سٹک نہیں ہوگا اور جیسے اگر آپ اس کو گریل بھی کریں گی تو یہ برن نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ ریزن ہے اس کا اور ساتھ ہی اس کے اندر میں جو جو مسالے کٹنگ کرنے کی طرف چلتے ہیں پہلے کہ ہم نے اس کو کس طرح سے کٹنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ہم یہ جو ہے ہماری گریل پیپر اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں ہم اس کو اچھی طرح سے اس کا جو وائٹ ہے وہ اندر سے نکال دینا ہے ہم نے اور یہ خاص طور پر میں اس کو آج تیار کروں گی چاولوں کے ساتھ وائٹ چاولوں کے ساتھ تو یہ بہت مزے کے تیار ہوں گے ہمارے بس آپ نے اس طرح سے اس کی کٹنگ کر لینی ہے تو میں نے یہ دیکھتے اس کو اس کے اندر سے سیڈز وغیرہ نکال کے میں نے رکھ دیئے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے یہ پیاس جو ہے اس کے صرف ہم نے اس طرح سے پیسیز کرنے ہیں تاکہ ہم اس کی جو لیئرز ہیں وہ سپرٹ کر سکے اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ ہم نے لیئرز اس کی کرنی ہے ٹھیک ہے یہ سارا پیاس جو ہے ہم نے یہ جو چھوٹے پیسیز ہیں وہ آپ نکال کے رکھ دیجئے گا بڑے پیس ہم یوز کریں گے اس کے اندر سارا پیاس کو ہم نے اس طرح سے لیئرز میں کاٹ لینا ہے یہ جو اندر والا حصہ یہ نہیں یوز ہوگا کیونکہ یہ سائز اس کا چھوٹا ہے تو پھر کر بھی سکتی ہیں آپ اجسٹ کر سکتی ہیں اور یہ جو شملا میر چاہیے اس کو ہم دو کریں گے بڑے بڑے پیسیز یہ کریں گے اس طرح سے تاکہ سٹیک کے اندر ہم ایزیلی اس کو ڈال سکیں آپ اپنی مرضی سے اپنے حساب سے کر سکتی ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ جو چیزیں ہم آپ کو بتائیں آپ نے وہی فولو کرنی ہے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ ویجیٹیبل کی ہماری کٹنگ ہو گئی ہے میں یہ بھی کر کے رکھ دیتی ہوں نہیں اس میں سے لیئرز نہیں نکل نہیں تو ٹھیک ہے ہم اس کو کریں گے سپرٹ تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے اس کے اوپر ہم نے ہلکا سا جو ہے ٹکا جو مسالہ ہے وہ ڈالیں گے کیونکہ چکن کی اوپر تو ہم نے شامل کرنا ہی کرنا ہے لیکن جب یہ ویجیٹیبل کی اوپر آپ ڈالیں گے تو یہ اور مزے کی لگیں گی آپ کو اس طرح سے ہم نے یہ سارا مسالہ جو ہے وہ سپرنکل کر دینا ہے ٹھیک ہے پہلے میں آپ کو سب سے پہلے ویجیٹیبل کا بتا دیں پھر دوسرا بتاؤں گی پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر نمک ڈالنا ہے کیونکہ ٹکے مسالے کے اندر نمک ہوتا ہے تو بہت احتیاط سے آپ نے ڈالنا ہے یہ ہو گیا اب میں اس کے اوپر ڈالوں گی یہ چلی فلیکس یہ ہم نے تقریباً بہت تھوڑی سی لینی ہے یہ ڈالنا ہے اس کے اوپر پھر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ایڈ کر دینا ہے تاکہ جو ہم نے مسالے اس کے اندر ڈالیں ہیں وہ اس کے ساتھ سٹیک کوڈ ہیں ہاتھوں سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے ہاتھ دھولی جیگا واش کر کے پھر آپ مکس کیجئے گا کیونکہ جو چیز ہاتھوں سے مکس ہوتی ہے وہ سپون سے نہیں ہوتی ٹھیک ہو گیا یہ ہم نے کر دیا اس کو مکس اب اس کو رکھیں گے دیکھیں مسالہ لگا کے یہ اور زیادہ اس کی جو شکل ہے وہ اور نائس لگ رہی ہیں اچھا تو یہ ہوگی ہماری میلری نیشن ویجیٹیبلز کی اب میں چکن کی طرف آتی ہوں چکن کو جو ہم نے لگانا ہے وہ مسالہ وہ بھی یہی ہے اس کے اندر ہم تقریباً تقریباً ون ٹی سپون جو ہے میں نے ہاف کیجی کے اندر میں نے چکن ٹکا مسالہ لیا ہے کوئی بھی برینڈ کا اپلے سکتی ہے ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ ٹینشن میں آ جائیں کہ ہم کون سا برینڈ اور ساتھ ہی میں اس کے اندر چلی فلیکس جو ہیں وہ ون ٹی سپون ایڈ کروں گی اس کے ساتھ ہی میں نمک ڈالوں گی تقریباً ون ٹی سپون کے قریب یہ جو ہے سکھا دھنیا پاوڈر ہے میرے پاس وہ میں اس کے اندر ون ٹی سپون ایڈ کروں گی اور تھوڑا سا ہلکا سا کلر کے لیے آپ نے اس کے اندر حلدی یوز کرنی ہے یہ حلدی دیکھیں آپ تقریباً ہاف تی سپون کے قریب ہے وہ میں ایڈ کرنی ہے اس کے اندر اس سے یہ ہے کہ آپ کے ٹکن کے اوپر جو کلر ہے وہ بہت ہی خوبصورت آئے گا جب آپ اس کو گریل کرنے لگیں گی لیمن میں ایڈ کروں گی اس کے اندر تقریباً ون ٹی سپون کے فریش لیمن یوز کیجے گا نہیں ہے فریش آپ کے پاس تو کوئی بات نہیں آپ ریڈی میٹ بھی لے سکتی ہیں سیڈز نکال لیے یہ چیزیں ہو گئی اب میں اس کے اندر یوگرٹ ایڈ کروں گی یوگرٹ جو ہے دہی وہ میں اس کے اندر صرف ون ٹی بل سپون ایڈ کروں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈالوں گی جنجر اور گارلک پاوڈر جو ہے بلکل کوٹر ٹی سپون جو میں نے ہے یہ جنجر پاوڈر لیا ہے سوری یہ گارلک ہے اور کوٹر ٹی سپون ہی میں اس کے اندر جنجر ایڈ کروں گی وہ یہ ہوں اس وجہ سے کہ میں نے جو ٹکا مسالہ اس کے اندر ایڈ کیا ہے اس کے اندر انہوں نے یہ چیزیں ڈالی بھی ہوتی ہیں تو پھر دھیان رکھا کریں کہ وہ چیزیں زیادہ نہ ہو جائیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو کریں گے مکس مکس ہم نے پھر ہم نے ہاتھ سے کرنا ہے ہمارا سارا مسالہ اس کے اندر ایڈ ہو گیا ہے سوری اوائل رہ گیا اوائل میں اس کے اندر ون ٹی بل سپون ایڈ کروں گی اور پھر اب ہم اس کو مکس کر لیں گے ہاتھوں سے گلافز پہنگی کیا کریں میرے پاس گلافز فینش ہے لانے والے اس لیے میں نے گلافز نہیں پہنے تو آپ ضرور پہنا کریں کیونکہ پھر بار میں ہاتھوں میں سے جو سمیل ہے وہ نہیں جاتی یہ ہم نے اس کو کر کے رکھ دیا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ویجی ٹی بل جو ہے اس کو بھی ہم نے اس کے اندر مکس کر دینا ہے چکن جب آپ مسالہ لگا لیتی ہیں تو وہ ہم نے اس کے اندر مکس کر دینا ہے مکس کر کے پھر ہم نے اس کو اسی طرح سے دونوں ہاتھوں سے ہم مکس کریں گے تاکہ جو ہم نے چکن کے اندر مسالہ ڈالا ہے وہ ہی ہم نے ان کے اندر بھی ڈالنا ہے اسی وجہ سے ویجی ٹی بل کے اندر میں نے تھوڑا سا ایک کیا تھا تاکہ زیادہ نہ ہو جائے یہ ہمارا ہو گیا اور جب آپ اس کو میرینٹ کر لیں تو اس کو آپ نے تو ساتھ ہی میں نے اس کو مکس کر لیا ہے بس آپ نے جب اپنا کام فینش کر لے کاؤنٹر کو ساتھ ہی آپ کلیر کیا کریں تاکہ بعد میں آپ کو زیادہ نہ چیزیں اٹھانی پڑے میند کرنی پڑے سفائی کے لیے ٹھیک تو اب میں آپ کو واپس اس میں ڈال کے دکھاتی ہوں کہ ہماری ویجی ٹی بل اور جو چکن ہے سوری میں اس سائٹ سے ڈال دیا تاکہ آپ لوگوں کو نظر آئے یہ دیکھئے اس طرح سے سارا جو ہے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے کم سے کم ایک گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو میرینٹ ضرور کر کے رکھنا ہے تو بس ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا مسالہ لگا کے آپ دیکھیں اس کا کلر اور اس کی جو خوشبو ابھی مجھے آ رہی ہے جب انشاءاللہ آپ لوگ گھر میں ٹرائے کریں گے تو ضرور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ریسپی بہت مزے کی آپ کی تیار ہوئی ہے ایک گھنٹے کے لیے میں اس کو چھوڑ دوں گی ایک گھنٹے کے بعد میں واپس آتی ہوں پھر دکھاتی ہوں کہ آپ نے اس کو سٹک کے اوپر کیسے لگانا ہے چاول یہاں پہ میرے گوائل ہو چکے ہیں یہ دیکھئے یہاں پہ میں نے چاول بھی گوائل کر لیا جب میں پہ میں ریڈی کر لوں گی تو پھر میں آپ کو پوری ڈش کمپلیٹ کر کے دکھاؤں گی چاول زبردست کھلے کھلے چاول چاول دنu پہ 喜欢 چیز چیز چے چڑ چکر 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 چل چیز چکر چکر پھر میں اونین کا جو پیس ہے وہ ڈالوں گی اس کے اندر پھر میں اس کے اندر ایک گرین پیپر کا پیس ڈالوں گی اس طرح سے پھر میں اس کے اندر چکن ڈالوں گی ٹھیک ہے سیم آپ نے وہی روپیٹ کرنا ہے دوبارہ سے بہت زیادہ آپ نے ساتھ نہیں اس کو جوڑنا یہ ہے کہ اگر آپ بلکل ٹائٹ کر کے اس کو لگائیں گی تو پھر آپ کا جو چکن ہے وہ میں بھی اندر سے جب آپ گریل کرنے لگیں تو وہ کھک نہ ہو تو بیٹر یہ ہی ہے کہ آپ نے اس کو تھوڑا سا گیپ ضرور بیج میں رکھنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے کھک ہو جائے بس آپ ایک سٹک کے اوپر تین چکن کے پیس لگائیے گا کیونکہ اتنی بڑی سٹک نہیں ہوتی کہ آپ اس کو فل کر سکیں اور اچھی بھی لگتی ہے بلکل کہ اگر آپ طریقے سے لگائیں گی تو جب آپ اپنے مہمانوں کو ساف کرنے لگیں گی تو بہت اچھی لگے گی اس طرح سے ٹھیک ہو گیا یہ اور پھر میں دیکھئے میں نے اینڈ میں اس کے نہیں لگایا بلکل ہم اس کو اس طرح ون بائی ون کر کے اس طرح سے رکھتے جائیں گے نمک وغیرہ بھی میں نے اس کا چک لیا ہے مسالے کا بہت زبردست نمک اس کے اندر آیا ہے کیونکہ جب ہم کوئی چیز گریل کرتے ہیں یا روست کرتے ہیں اس کے اندر نمک تھوڑا سا اچھا ہوتا ہے تیز ہوتا ہے تو ہی وہ مزے کی چیز لگتی ہے اگر آپ گریل فوڈ جو ہے وہ پھیکا پھیکا بلکل نائس نہیں لگتا حالانکہ ہمارے گھر میں جو ہے وہ نمک بلکل تیز نہیں کھایا جاتا تو پلیز میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں میرے چینل کو سبکرائب کیا کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو جو ہے وہ اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے یہ دیکھیں یہ ہم نے ون بائی کر کے سٹیک اس طرح سے رکھ لینی ہے اور اسی طرح سے میں ساری سٹیک ریڈی کر کے تو پھر آپ کو دکھاتی ہے یہ تو میں نے یہاں پہ ساری سٹیک پہ ٹٹن کو لگا کے رکھ دیا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور کتنا زبردست یہ اس کی شکل آئی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں آپ کو قریب کر کے بھی دیکھا دیکھیں یہ دیکھیں تو آپ ضرور گھر میں اس کو ٹرائے کیجئے آپ کے بچے آپ کے مہمان آپ کو بہت انجائی کریں گی اس کو اگر آپ اس طرح سے ریڈی کریں گے فیس بک پیج بھی ہے میرے پاس میں اپنی ہر ویڈیو میں ایکسپلین کرتی ہوں آپ کو کہ پلیز اس کو فولو کریں اور اس کے اوپر اپنی جو میری ریسپی آپ بناتی ہیں وہ بنا کر آپ اس پہ شیئر ضرور کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ کتنا انجائی کرتے ہیں میری ویڈیو دیکھیں اور بنا کر جی تو میں نے یہاں پہ گریل پین لے لی ہے آپ کے پاس اگر گریل پین نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ اس کو توے پہ بھی کر سکتی ہیں آپ اس کو سادہ فرائی پین میں بھی بنا سکتی ہیں ضروری نہیں کہ یہ ہی آپ کے پاس گریل پین ہو تو چلتے ہیں اپنے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم نے اس کو کس طرح سے گریل کرنے سب سے پہلے کوئی بھی آپ پین لے اس کو ہم نے تھوڑا سا گریسی کریں گے جب ہم نے اس کو کس طرح سے گرم کرنے کے لیے رکھ دیں گے اس طرح سے آپ نے نہیں رکھنا کیونکہ جب ہم چکن اس کے اندر رکھیں گے تو اس کے اوپر جو نیشان آتے گریل والے وہ نہیں آئیں گے ہمیشہ اس سائیڈ پہ آپ نے رکھنا ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گی تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا تو ہیٹ اپ ہونا شروع ہو گیا گئی ہے تو اب میں اس کو ایک ایک سٹک اٹھا کے ہم نے اس طرح سے اس کو رکھیں گا یہ رکھیں یہ رکھیں جتنے ہی آپ رکھنا کا ہے اس کے اندر رکھ سکتی ہے جب آپ نے ایڈا کا رکھ لیا اس کے بعد میں آپ نے پتریباً اس کو پانچ سے ساتھ لینے کے لئے آپ نے اس کو ہلانا نہیں ہے کیونکہ جب تک کہ ایک سائیڈ سے کھٹ نہیں ہوگا دوسری سائیڈ ہم اس کی چین ہوگی تو اگر ہمیں اس کو کھٹ ہونے جائے گا اس کی جو سزلنگ کی جو سمیل آ رہی ہے جو جیسے اس کی آواز بھی آ رہی ہے اس کا زبزدہ سے لگ رہا ہے تو میں ساتھ اس کو چالوں کے ساتھ آساس کروں گی جی تو یہ ایک سائیڈ یہ ہے وہ دن ہوتی تھی ہے اب میں بیسی سائیڈ اس کو پکڑ کے تو کریں یہ دیکھیں کیا زبزدہ اس کا یہ جو سائیڈ ہے دیکھیں ساتھ دیکھیں بہت ایس پہ سیار سے وہ زیرا کا ایٹھ ہائیں یہ اس پہنچے زبزدہ اس کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت آیا ہے ویڈی ٹیبل کے اپنے سکن کے اوپنے بہت اچھی بلے کیار ہوئی تو ازر میں اپنے پلے کیار کرتے رکھنے ہوئے ہیں پاکہ اس پلے کے اندر ہم اس کو بچھوئے ہیں پھر آپ نے یہ دیکھتے رہنا ہے کہ ایک سائز کی کھو جاتی ہے تو آپ نے اس کو اس کو بچھوئے ہی جو ہے اس کی زوجتان ہے سائز کھو جائے تاکہ اس کی نسخی طرح سے کھو جائے سچا نہ رہے جو ہیڈی ٹیار ہوتا ہے اگر آپ اپنی دائی پلان میں بھی اس کو شامل کریں گے آپ اس کے اندر اولیو اولیو کی دار شکلیں بھی آپ کے بیٹھ ہے کیونکہ کوئی بھی اس کے اندر دوسری چیز ہوگی ہے تو بس اب یہ دیکھیں اس طرح کنے اس کی دریکشن جو ہے جو اس تکی جا رہے ہیں پاکہ یہ سلولی سلولی سکھو ہے اس کی شکل میں آپ کو قریب کر کے دکھا دیکھیں یہ بددست کی سن کا یہ سن کیا رہا ہے ہمارا ابھی تیان یہاں پہ ہو رہا ہے تو یہ میں نے آپ کو دکھا دوں کہ میں نے اس کے لیے پلیٹ کیسے سیٹ کیا ہے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو پلیٹ ہے میں نے یہ کیسے والی لیا ہے راؤن پلیٹ نہیں یوز کی ہمیشہ یہ ٹکن سک کے لیے آپ کوئی سکوئر والی پلیٹ یوز کیا کریں تو میں نے چاول جو گوائی کیے تھے وہ اس طرح سے میں نے باؤن میں ڈال کے تو باؤن کی شکل اس کو دی ہے میں نے کیوکمبر لیے ہیں تو کیوکمبر کو میں نے اس کے چاروں طرح سے دیکھیں راؤنیز کے میں نے اس طرح سے جیکوریٹ کر دی ہے چیری ٹومیٹوز تھا میرے پاس چھوٹا سا وہ میں نے اس کے پور پیز کاٹ کے تو اس طرح سے اس کو لگا دیا آپ نے دیکھا کتنے اچھے طریقے سے یہ پلیٹ تیار ہوئی ہے جب میں اس کے اوپر ٹکن سٹک رکھوں گی تو فائنلی ٹائپ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہماری پلیٹ کیسی تیار ہوئی ہے تو جی اس طرح سے یہ ہماری جو ہے ٹکن سٹک جو ہے وہ ریڈی ہے تو آپ کے سامنے دیکھیں میں نے ڈسپلی بھی اس کو کر کے دکھا دیا ڈی شاوٹ سوری کر کے دکھایا ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کی میری یہ بہت ہی آسان ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی دعا میں ضروری آج دیکھئے گا اللہ حافظ